مصر کا بادشاہ شیطان تھا اور اس کا معمول تھا کہ جب کسی مسافر کے ساتھ خوبصورت عورت دیکھتا تو اس کی شوہر کو پتل کر دیتا بیوی کا اگر کوئی رشتہ ہوتا تو پھر عورت کو چھوڑ دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا علم تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ بادشاہ پوچھے تو کہنا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہوں پھر پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح بادشاہ نے خواب میں اس حقیقت کو پا لیا کہ حضرت سارہ شادی شدہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور اس نے حاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا آپ یہاں سے عرض مقدس یعنی بیت المقدس اور اس کے گرد و نواہ میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بہت زیور علام اور معلومتہ تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی خلاف واقعہ بات نہیں فرمائی سوائے تین موقعوں پر دو دفعہ تو محض اللہ تعالیٰ کے خاطر مثلاً ایک دفعہ بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے اور دوسرے بدھ توڑنے کے بعد کہا کہ اس بڑے کی یہ سب کارستانی ہے تیسری خلاف واقعہ بات آپ کو اس وقت کرنی پڑی جب آپ مصر تشریف لے گئے اور حضرت سارا آپ کے ساتھ تھی جب بادشاہ مصر کو بتایا گیا کہ ایک مسافر آیا ہے جس کے ساتھ خوبصورت عورت ہے بادشاہ نے آدمی بیچ کر پوچھا یہ کون ہے آپ نے جواباً فرمایا یہ میری اسلامی بہن ہے پھر آپ حضرت سارا کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارا روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں بادشاہ نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تو میری دینی بہن ہے بس آپ بھی میری تقزیب نہ کریں بادشاہ نے آدمی بھیج کر حضرت سارا کو اپنے محل میں منگوا لیا اور جب آپ اس کے کمرے میں داقل ہوئیں تو اس نے دسترازی کی کوشش کی اس کا ہاتھ فوراً شل ہو گیا کہنے لگا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ نے دعا کی اس کا ہاتھ چھوڑ گیا بادشاہ نے پھر دسترازی کی کوشش کی پھر پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ ہاتھ شل ہو گیا اس نے حضرت سارا سے پھر سے درخواست کی کہ اللہ سے میرے لئے دعا فرمائیں میں اب حرکت نہیں کروں گا آپ نے دعا فرمائی اس کا ہاتھ آزاد ہو گیا اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا بلا شبہ تو میرے پاس انسان نہیں جن لے کر آیا ہے بادشاہ نے ان کی خدمت کے لئے حاجرہ کو ساتھ کر دیا اور انہیں واپس حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جب آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا حضرت سارا رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکروفریب کو اسی کی طرف لٹا دیا یا یہ فرمایا کہ اللہ نے فاجر کے مکروفریب کو اس کی طرف لٹا دیا اور اس نے حاجرہ مجھے خدمت کے لئے بھی دی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یہی حاجرہ تمہاری ماں ہیں مزید اسلامی واقعات سننے کیلئے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے